موسیقی ناظرین آپ کا اہم خبر دیں گے شادی کے فنکشن پر سیاسی مخالفین کا پولیس کے ہمرا غیر قانونی دھاوا تفصیلات کے مطابق کٹلا کحلوات سرک نمبر 47 تحصیل سرکو زلہ ننکانہ کے رہاشی حاجی فلک شیر بھٹازو کے سابقہ ناظرین بھی رہے ہیں اپنے بیٹے کی شادی میں مصروف تھے اور اسمہنہ کے تقریب زاری تھی کہ سیاسی مخالفین نے باقاعدہ پولیس کی ملی بھگت سے تیش شدہ منصوبہ بندی کے تحت اچانک ہوائی فائرنگ کرنے کا ڈراما رچا دیا اور مقامی پولیس کو ون فائی پر طلاب بھی کر دی کہ شادی والے فنکشن میں فائرنگ ہو رہی ہے اور پولیس کی آمد پر باقاعدہ پلاننگ کے تحت سیاسی مخالفین نے تیش شدہ پلاننگ پر عمل کرتے ہوئے شادی کے تقریب میں خلد آنے کی بھرپور کوشش کی جس پر مقامی پولیس نے مخالفین کی جھوٹی اور من گھر کہانے کو سچ مانتے ہوئے باہم مسورہ ہو کر قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے سراصل ظلم اور نائنصافی کا بے باق مظاہرہ کرتے ہوئے بعد ازاں جھوٹا مقدمہ درج کر لیا اور کاروائی کرتے ہوئے پچاس کے قریب پولیس ملازمی سرکاری گاڑیاں بھر کر باقاعدہ منصوبے کے تحت شادر شادیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے اور اہل خانہ اور گھر میں موجود مہمانوں پر پور تشدد کاروائی شروع کر دی اور نہ صرف گھر کے تمام شیشے اور دروازے توڑ دیئے بلکہ گھر میں موجود خواتین سے دست درازے اور تشدد کا مظاہرہ کیا گیا اور کمروں میں موجود انہوں کے جوہیز کے سامان کو بھی انتقاما نشانہ بناتے ہوئے بیش قیمت علائے زیور کو بھی پولیس اپنے ہمراہ لے گئی وری کے کپڑے اور نقضی رقم بھی نہ چھوڑی گئی گھر میں کھڑی اور باہر موجود مہمانوں کی گیارہ عدد کاریوں کے سیشے بھی توڑے گئے اور جاتے ہیں اہل خانہ کو سنگین ترین نتائج کے دھمکیوں کے ساتھ ساتھ بلا جواز پتل کے دھمکیاں بھی دی گئیں سو کے متاثر فیملی کے ساتھ بہت ظلم و نائن صافی پرم اپنے غیرے ہیں قانونی اور غیر اخلاقی کاروائی کی گئی ہے جبکہ متاثر فیملی کے خلاف ماضی میں کسی بھی قسم کا قانون سکنی آدھی کا سنگین نویت کا کوئی بھی مقدمہ درشنا تھا اس موقع پر مقام پولیس جو کے بھاری نفری کے ساتھ پہنچتی تھی یہ متاثر خاندان کے سیاستی مخالفین کے شاروں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے نا صرف قانون کی دھجیوں اڑائیں کراچے مانگے خریہ کتگیا توڑ دیا بلکہ چادر اور چادیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے ان کی عزت اور سہرت کو خاص میں ملاتے ہوئے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا ہے متاثرین کی تیرہ فروری سے لے گا اکیس فروری ترد متعلقہ دالت سے ان کی عبوری زمانتیں ہونے کے باوجود نا صرف انہیں سخت حراسہ کیا جا رہا ہے بلکہ مزید نئے اور جھوٹے مقدمات بنانے پر پلے ہوئے ہیں لہٰذا قانون نافذ کرنے والے اداروں اور اربار بے اختیار بالخصوص وزیراعظم پاکستان جناب امران خان صاحب وزیراعظم پنجاب جناب سردار اسبان بزدار گورنہ پنجاب چوہدے محمد سرور آئی جی پنجاب مسکورہ وقوعے کی بابت از خود نوٹس لیتے ہوئے ذمہ داران کے خلاف سخت کاروائی کا حکم صادر فرمایا جائے اور اہل گاؤں اور اہل لاکر کی طرف سے بھی استعداہ ہے کہ پولس گردی میں ملاوث گلو بٹ کا محاسبہ کیا جائے متاثرہ خاندان کے نقصان کی تلافی کی جائے اور لوٹا گیا سامان بھی واپس دلایا جائے اور بے گناہ مظلوم متاثرہ خاندان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے